اسلام علیکم کیا لے ٹھیک کون آپ سب کو پتا ہے جی محرم کا مہینہ چال رہا ہے آہ نو محرم ہے اب سب کو پتا ہوگا کربلا کا واقعہ امام حسین اور ان کے گرانے پر جی کھانا پانی بند کر دیا گیا تھا اور ان کے اوپر جی بہت زیادہ ظلم کیا گیا تھا ان کی یاد پہ جی سب لوگ جی سبیل لگاتے ہیں اور کھانا جی تقسیم کرتے ہیں اور آج میں بھی جی سبیل لگانے جا رہا ہوں نو دس محرم کو جی سب روزہ بھی رکھتے ہیں الحمدللہ آج میرا بھی روزہ اور انچالا کل بھی روزہ رکھوں گا دس محرم کو بھی اور ابھی میں چلتا ہوں سبیل کا سمان لینے کے لئے ابھی میں اور سیان جی جاڑے ہیں شو پر سبیل کا سمان لینے کے لئے اور پھر میں شو پر آگے اب سمان لیتا ہوں میں نے سارا سمان لے لیا اور پھر میں نے پیسے دیئے اور بکایا لیا اور چل پڑا گار کی طرف ہم نے لے لیا سبیل کا اور ابھی ہم چلے ہیں جی کار کی طرف میں جی شوپ سے جی سارا سبیل کا سبیل لے آئی ہوں ایڈر ٹیبل سیٹ کر دی ہے اور ابھی ہم اپنا جوس بناتے ہیں جمشیری اور دودھ ڈال کے اور پھر پائی رکھیں گے اور پھر سب کو لائیں گے ہم اپنی سبیل سب سے پہلے جی میں دودھ ڈالنے لگوں میں نے بسم اللہ کی اور شربت بنانا سراد کر دیا دیکھیں جی کتنا پسینہ آگئے اتنی زیادہ گرمی ہوئی ہے اور ابھی میری ہیلپ کرنے کے لئے عباد عبداللہ عبراہیم آگئے ہیں اور تیب اور سائم کا بھی بلایا تھا لیکن وہ نہیں آئے وہ کام کے لئے گئے ہوئے ہیں ابھی جی میں چینی ڈالنے لگوں اس کے اندر میں نے پھر چینی اور دودھ کو مکس کیا ابھی میں اس کے اندر یہ جمشیری ڈالنے لگوں میں نے جمشیری کو دودھ میں مکس کیا میں اس کے اندر برف ڈالنے لگوں فائنلی پھر ہمارا شربت ریڈیو ہو گیا تھنڈا تھنڈا برف ڈال کے میں نے پھر سبیل لگا دی سب کو شربت پلانا سٹارٹ کر دیا آپ کے ہیں سب نظار حضور آپ کے ہیں ہم غلاموں کو خوف کیا ہو الحمدللہ سب کو شربت پلا دیا اور پھر سبیل ہتم ہوگی انشاءاللہ دیس محرم کو نیاز بھی میں تقسیم کروں گا شربت جی میں نے تقسیم کر دیا تھا میں بہت زیادہ تھک گیا تھا میں سو گیا تھا کیونکہ میرا روزہ بھی تھا مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی اور ابھی روزہ افتار ہونے والا ٹیبل لگاوا ہے تو ابھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں افتاری میں کیا کیا ہے آگے میں آیا افتاری میں جی لذیذ لذیذ کھانے تھے آپ چیک کر لیں یہ ہے جی سارا کچھ افتاری میں روزہ افتار ہونے کو کوئی پانچ منٹ رہ گئے اور پھر ہم روزہ افتار کریں گے اور پھر آزان ہوئی اور میں نے روزہ افتار کر دیا روزہ افتار کیا تو سکون ہی مل گئے اور پھر میں نے پانی پیا جی بھر کے اور میکرونی کئی میکرونی تو بہت مزے کی تھی اور پھر میں نے سارا کچھ کھایا کل جی میں روزہ کار کر کے جی سو کیا تھا اور آج ہی سیکنڈ ہے آج دس مہرہ میں الحمدللہ میں نے آج بھی روزہ رکھا ہے اور آج بھی جی ہم نیاز جی تقسیم کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور آج ہی من نیاز میں ہے جی لازیز لازیز گلب جیمون آج میں نے پیک کر دی ہیں اور آج ابھی میں پیک کروں گا تو بھی میں پیک کرتا ہوں جی بسم اللہ الرحمن وحیم اور پھر میں نے شوپرز میں گلب جیمون جی پیک کرنا سٹارٹ کر دیئے فائنلی پھر میں نے سارے کلب جیمون پیک کر لیے اور پھر میں باہر لے آیا نیاز جی تقسیم کرنے کے لئے اور پھر میں نے نیاز تقسیم کرنا سٹارٹ کر دی الحمدللہ جی میں نے دس مہرم کی بھی جی من نیاز جی میں نے تقسیم کر دیا اور ابھی تھی میں چلوں قبرستان ابھی میں اور شیان جی قبرستان کی طرف جی جا رہے ہیں الحمدللہ پھر ہم قبرستان پہنچائے میں نے اور پھر شیان نے دعا مانگی اور ماشاء اللہ اتنے زیادہ بندے قبرستان آئے میں کوئی حساب ہی نہیں ماشاء اللہ میں قبرستان سے دعا مانگ کے گھر آ گیا تھا اور پھر میں نے روزہ افتار کیا نو مہرم کو میں نے سبیل لگائی تھی اور دس مہرم کو میں نے نیاز تقسیم کی تھی یہیں تک تھا میرا ولوگ میں نے نو مہرم کو بھی روزہ رکھا تھا الحمدللہ دس مہرم کو بھی روزہ رکھا تھا اور آپ کو میرا ولوگ اچھا لگاؤ تو لائک شیئر سبکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب کے لئے اکھے ہوتا فیس